اسلام علیکم دوستو کانون اور عدالت ٹی وی میں خوش آمدید میں ہفتہ دوست مہین احمد ایڈوکیٹ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کیا کوئی مسلمان عورت عدالت سے خلا لینے کے بعد اسی شخص سے جس شخص سے اس نے خلا لی تھی ہلالہ کیے بغیر شادی کر سکتی ہے یا نہیں اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کیونکہ عدالت سے خلا لینے کی صورت میں عورت کو اپنا مہر موجل پچیس فیصد اور مہر موجل پچاس فیصد واپس کرنا پڑتا ہے تو عدالت اسی شرط کے تحت خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے اگر عورت ووڈ حق مہر واپس نہیں کرتی تو خلا کی ڈگری ایفیکٹیو ہوگی یا نہیں اب خلا لینے کے لیے سب سے پہلے تو کوٹ میں جس وقت عورت جاتی ہے تو اس کے بعد ریکنسیلیشن پروسیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ واپس میں صلاح کر لیں اس پروسیڈنگ کے بعد اگر وہ ان کی صلاح نہیں ہوتی تو پھر عورت نے اگر مہر موجل جو ہے وہ واپس کر دیا ہو یا مہر موجل بھی جو ہے اس کا پچاس فیصد حصہ واپس کر دیا ہو تو کوٹ کھلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے اس کے بعد یونین کونسل میں کیس چلا جاتا ہے وہاں پر تین ماہ گزرنے کے بعد اب پاکستانی قانون کے مطابق یہاں کے ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے پاس ایک کیس بھی آیا جو کہ ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ سنایا کہ ایک اس کیس میں ایک عورت نے کوٹ سے جا کر خلا لے لی خلا لینے کے بعد یونین کونسل سے اس کو ڈائیوواز کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو گیا ڈائیواز کا سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے گیارہ سال بعد 11 یئرز گیارہ سال بعد وہ کوٹ میں جاتی ہے کہ یہ خلا کی ڈگری جو ہے اس کو خارج کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خارج ہوگی تو وہ دوبارہ آپس میں رہ سکتے ہیں تو ہائی کورٹ میں جب کیس آیا تو ہائی کورٹ نے ہیڈل کیا کہ خلا کی ڈگری بلکل ٹھیک جاری ہوئی تھی اس میں کوئی قانونی جواز پیش نہیں آتا کہ اس کو کس وجہ سے خارج کیا جائے ہاں البتہ اگر آپ دوبارہ اپس میں رہنا چاہتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ عورت نے اس دوران دوسری شادی نہ کی ہو اور وہ کسی اور کی نگاہ میں نہ ہو تو آپ اس سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں اس میں قانون ممانت نہیں کرتا اس حوالے سے انہوں نے مجموعہ قانون اسلام اور تنزیل ریمان صاحب کا جو قانون طلاق ہے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے خلا is equal to one divorce ڈاورس وہ جو خامد نے دی ہو خامد کی دی ہوئی ایک طلاق جو ہے وہ ہی خلا کے برابر کنسیڈر ہوتی ہے اور خامد کی دی ہوئی طلاق میں فرق یہ ہے کہ خامد کی ایک طلاق اگر اس نے دے دی ہے اور دوسری طور شروع ہونے سے پہلے اگر ان کے آپس میں صلاح نہیں ہوئی تو تیسری طور تک وہ طلاق ایفیکٹیو ہو جاتی ہے لیکن خلا جو ہے وہ والی طلاق سمجھ جائے گی جہاں پر ایک طلاق دینے کے بعد صلاح ہو گئی تھی لیکن وہ دونوں الہیدہ رہ رہے تھے تو خامد کی دی ہوئی ایک طلاق جو ہے وہ خلا کے برابر کنسیڈر ہوتی ہے تو خلا کی ڈگری لینے کے بعد اور ایفیکٹیو نیس کا سرٹیفکٹ جاری ہونے کے بعد بھی اگر میاں بی بی آپس میں دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو دوبارہ شادی کرنا پڑے گی ری میریج کرنا پڑے گی ادروائز نہیں اسی طرح اگر دوسری بار بھی خلا لے لیتے ہیں دین بھی ری میریج کرنا پڑے گی لیکن خدا نہ خاصتہ اگر تیسری دفعہ خلا لے لی تو پھر وہ ڈیورس فائنل ہو جائے گی اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر خلا کی ڈگری جاری ہو گئی لیکن عدالت نے اس شرط کے ساتھ خلا دی کہ یہ عورت اپنی پرام ڈاور اور ڈیفر ڈاور جو ہے وہ واپس کرے گی لیکن عورت نے وہ ڈیفر ڈاور جو تھا یا پرام ڈاور وہ واپس نہیں کیا تو کیا خلا کی ڈگری افیکٹیو ہو گی تو جواب ہے نہیں کیونکہ خلا کی ڈگری ہوتی ہی اسی شرط پر ہے کہ عورت اپنا حق مہر چھوڑ رہی ہے پچیس فیصد مہر معجل چھوڑ رہی ہے اور پچاس فیصد مہر موجل چھوڑ رہی ہے اس کے بغیر خلا کی ڈگری افیکٹیو نہیں ہوتی